بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام والک رحمت اللہ تعالیٰ سے حدیث پڑھنے کا شوق تھا مگر آپ کی جلالت شان کی وجہ سے براہ راست آپ سے درخواست کرنے کی ہمت نہ ہوئی اس لئے میں نے امیر المومنین حارون رشید سے سفارشی خط لکھوایا امیر المومنین سے میرا تعلق قرابت تھا امیر المومنین نے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام خط لکھا کہ وہ مجھے بانف سے خود امام والک کی خدمت میں پہنچ کر آئیں میں مدینہ منورہ پہنچا اور گورنر کو امیر المومنین کا خط لیا وہ خط پڑھ کر مجھ سے یوں مخاطب ہوئے صاحبزادے اگر امیر المومنین مجھے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر پہنچنے کا حکم فرماتے تو میرے لئے اس کی تعمیل امام مالک کے دروازے پر پہنچنے کی بانسبت بہت آسان تھی میں نے سمجھا کہ گورنر صاحب امام کے دروازے پر جانے کو اپنے منصف کی خلاف سمجھتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ امام کو اپنے پاس بلالیں گورنر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر میں امام کے دروازے پر جا کر گھنٹوں باہر کھڑا رہوں اور پھر ملاقات کی اجازت میں جائے تو نعمت ہے اس لئے کہ ان کی خدمت میں حاصلی بہت مشکل ہے مگر امیر المومنین کا حکم ہے تعمیل کے سوا چارہ نہیں چنانچہ گورنر صاحب مجھے ساتھ لے کر امام آلی مقام کے دروازے پر حاصل ہوئے دستک دی بہت دیر کے بعد ایک جشیہ لونڈی باہر آ گئی گورنر نے امام کو اپنی حاصلی کی اطلاع دینے کی درخواست کی لونڈی نے اندر گئی اور امامہ اندر گئی اور غائب ہم دونوں دروازے پر کھڑے انتظار کرتے رہے بہت دیر کے بعد واپس آ گئی اور کہا امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سروری مسئلہ دریافت کرنا ہے تو سوال اندر بھیج دیں میں جواب لکھ دوں گا اور اگر کوئی دوسری غرص ہے تو واپس چلے جائیں میں نے ہفتے میں ایک متعین دن میں ملاقات کی اجازت دے رکھی ہے آپ نے اس کی خلاف ورسی کیوں کی گورنر نے لونڈی سے کہا کہ امیر المومنین کا خط لے کر حاصل ہوا ہو لونڈی پھر غائب بہت دیر کے بعد لونڈی ایک بہت عظیم و شان کورسی لائی اور باہر رکھ کر چلی گئی یہ کورسی امام کے لیے تھی اس لئے گورنر صاحب اسی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے کورسی باہر آنے کے بعد بھی حضرت امام باہر تشریف نہیں لا رہے کورسی خالی رکھی ہے اور گورنر صاحب پاس کھڑے انتظار کے سخن کاٹ رہے ہیں بہت دیر کے بعد حضرت امام باہر تشریف لا کر کورسی پر جلوہ افروس ہوئے گورنر صاحب سامنے کھڑے ہیں امیر المومنین کا خط حضرت امام کی خدمت میں پیش کیا امام نے خط پڑھا تو بہت غزبناک ہو کر خط پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور وہ حاصل کیا جا رہا ہے باچہ کی سفارش گورنر صاحب پر تو سکتہ تاری ہو گیا مگر اللہ کل نے مجھے بہت حمت عطا فرمائی میں نے عرص کیا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرمائیں میں طلب حدیث کی آرسو لے کر حاصل خدمت ہوا ہوں یہ سنتے ہی فوراں تھنڈ نرم شو ہو گئے اور میرے ساتھ بہت محبت و شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے اور اپنی خدمت میں رہنے کی جاست عطا فرمائی میں نے آپ سے آپ کی کتاب موتہ پڑھنا شروع کی پھر تو محبت و شفقت کا یہ عالم تھا بسہ اوقات میں آپ کے آرام و دیگر مشائق کے پیش رہصال درس میں عرض کرتا کہ حضرت اب بس کریں اتنا درس کافی ہے مگر آپ فرماتے ابھی نہیں کچھ اور پڑھ لو مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں